موسیقی بیہار چھٹ یا پھر ماں یہ گانا سنتے ہی گھر کا یاد آتا ہے بیہار کا یاد آتا ہے یاد آتا ہے چھٹ کے گھارٹ کا اور اپنی ماں کا سمیہ کے ساتھ سب بدل گیا باقی چھٹ ہی ایسا ماں پر جو دیش سے لے کر ویدیش تک منایا جاتا ہے ہم کو یاد آتا ہے جب پسلی بطی کا زیادہ چلا نہیں تھا تو کیسے اپنے محلے سے چندہ اکھٹا کر کے جنریٹر کا ایوہستہ کرتے تھے اور گھاٹ تک بھوک بھوکیاں لائٹ اور مرکری لگاتے تھے اچھا اتنا تھا نہ کہ بھوک پیاس بھی بھول جاتے تھے چھٹ کے سامنہ جندگی ایک طرف پلٹ جاتی ہے ہماری جندگی کے گیارہ مہینے ایک طرف اور چھٹ کا مہینہ ایک طرف ہماری جندگی میں ہر دن کا سورس ایک طرف اور چھٹ کے دن کا سورس ایک طرف بجار کی ساری مٹھائیاں ایک طرف اور چھٹ کے ٹھیکوے کا پرساد ایک طرف ہماری جندگی میں جندگی ایک طرف اور جندگی میں اچھا ٹھیک طرف اب گھر سے بھار وہ ڈھبری وہ ڈھل ملاہٹ وہ کیا لائٹ اور وہ چھٹ کے گھاٹ کا یاد آتا ہے اب نہ تو وہ ڈھل ملاہٹ ہے نہ ڈھبری ہے اور نہ ہی وہ للکار ہے اس بار چھٹ پا جاتے تو اپنے ہاتھوں گھاٹ سزاتے مرکری لائٹ لگواتے پتہ نہیں مند میں کیا کیا بلان کیا تھا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے دو چار روپیہ آدھیک کمانے کے چکر میں کچھ نہ کچھ چھوٹ رائے زندگی میں کبھی دیسہرہ چھوٹ جاتا ہے تو کبھی دیوالی چھوٹ جاتا ہے وہ آدمی بہت قسمت والا ہوتا ہے جس کا دیسہرہ دیوالی اور چھٹ تینوں گھر پر بیٹتا ہے ہم نو سال سے ہولی میں گھر نہیں گئے کیا کہ ہمارا بوس بولتا ہے کہ ہولی میں جاؤ گے تو چھٹ نہیں ملے گا اور دیسہرہ میں جاؤ گے تو دیوالی نہیں ملے گا تو دیوالی یا چھٹ چھٹ کو سبتوں کے فریباسہ میں سمیٹ پانا اتنا ہی مشکل ہے جتنا اپنی سمویدناوں اور بھاوناوں کو کسی اور ایک آگس پر دھیڑنا اور میری فیلنگ اور ایموشنز کا دو لوگوں سے گہرا لگاؤ پہلی ماں اور دوسری چھٹی ماں اور یہ بھی ایک سنجوگ ہے کہ چھٹ کا تیوہار اور ماں دونوں ایک دوسرے کے پورک ہیں یہی دون جب میری بھاگ آتی ہے تو میری فیلنگ کا سلاپ میری آنکھوں میں امرنے لگتا ہے ماں کے دوارے گایا وہ گیت بنا بیکرونڈ کے بھی اچھا لگتا ہے لب ہے مجھے اس سوریلی ییت سے جسے سننے کی بے کراری اور تڑپ آج بھی اس دل میں ہے زندگی میں ہمارے روز کچھ الگ ہوتا ہے پر کچھ ہی الگ چیزیں ہیں جو زندگی میں رومانج لے کر آتی ہے اور جب بات چھٹکی ہو تو رومانج کی بات ہی کیا ہے ماں اپنے لئے کامنائیں بعد میں کرتی ہے پر دنیا اور دنیا کے لوگوں کے لئے سب سے پہلے اور سوریلی کے بھری لالی ماں کو دیکھ کر وہ پہلا آرگ دیتے ہوئے اپنے لالی کی بڑتی عمر کی منوکامنائیں ماں کا چھٹی ماں سے پہلی آویلاسہ ہوتی ہے میری ماں ڈوبتے سورج کو پوچھتے ہوئے یہ بتاتی ہے کہ جندگی دوبنا نہیں آتی ہے اور پھر اگتے ہوئے سورج کو ارگ دیتے ہوئے یہ سمجھاتی ہے کہ جو دوبتہ ہے وہ اگتہ ضرور ہے ماں میری آمیسہ کہتے تھے کہ جندگی میں روشنی تب ہی ہوتی ہے جب آدمی خود کے لئے جلتا ہے چھٹ وہ فیلنگ ہے جسے دور رہ کر کبھی فیلنے کیا جا سکتا آپ کی ماں پھر سے کلیجے پہ پتر رکھ کر چھٹ بنائیں گی ٹھیک ہو اور پرسادی بناتے ٹائم آپ کی لئے روئیں گی پھر سے آپ کی لمبی آئیو کے لئے کوسی بھریں گی یہی کاتھی کے ٹھنڈے پانی میں صبح میں اور سام میں کھنٹوں پانی میں کھڑی رہیں گی رات پر جاگے گی اور آپ کو یاد کریں گی اگر آپ کی ماں من مار کر چھٹ کریں گی اور اگر آپ سسک سسک کے کمپیوٹر کے کونے میں روئیں گی اس لئے کرسی پر پیٹے ان تمام لوگوں سے آگرہ ہے کہ اگر آپ چھٹی دے سکتے ہیں تو دے دیجئے کیونکہ کارتک کا جو یہ چھٹ کا دن ہے نا وہ پروانچل بیہاریوں کے لئے صرف ایک دن نہیں ہے جندگی ہے سانس ہے اور پہچان ہے اس بار کا چھٹ آپ کے زیبن میں سکھ سمردھی اور ڈھیر ساری خوشیاں لائے پڑکاس بھائی نمشرا کی طرف سے چھٹ پروکی ڈھیروں سکھ کامنا ہے جائے چھٹی مییا موسیقی موسیقی موسیقی